ہیلو فرنڈز کیسے ہو آپ سب سواگت ہے آپ کا میری چینل میں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چولائی کا ساکھ جسے ہمیں لال ساکھ بھی کہتے ہیں اور یہ بہت ہی ہیلی ہوتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک بین میں تیل گرم کر لیا ہے اس میں ہم نے لسن باری کڑا ہوا لسن ڈال دیا اور ہم جیرہ ڈال دیں گے جب یہ جیرہ ہلکا سا کڑک ہو جائے تو ہم اس پر پیاج ایڈ کر دیں گے ہمیں پیاج کو زیادہ لال نہیں کرنا ہے پیاج اور ساتھ میں ہم نے ہری مکش بھی ڈال دیا جب یہ ہلکا پنک ہو جائے تو اس میں ہم اپنا ساکھ ڈال دیں گے تو فرنڈز دیکھئے اس کا کلر جو ہے چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں اپنا ساکھ ڈال دیں گے تو پہلے ہم نے اس میں تھوڑا سا ساکھ ڈالا ہے اور پھر ہم اپنا اس کو ملا لیں گے تاکہ جو پیاج جو ہے نیچے سے وہ جلے رہی اب ہم اس میں باقی کا جو ساگ ہے ہم وہ ایڈ کر دیں گے اور ہم اسے کچھ دیر کے لیے ڈھک کے پکائیں گے فرنڈز یہ جو ساگ ہے یہ بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے اس کے جو بہت ہی بینیفیشل ہے اسے آپ اگر ڈائیٹ کر رہے ہو ڈائیٹنگ پہ ہو تو بھی آپ اسے کھا سکتے ہو تو ہم اسے کچھ دیر کے لیے سوفٹ ہونے کے لیے تک پکائیں گے یہ دیکھتے ہیں اس کا کلر جو ہے چینج ہو گیا اور یہ کافی سوفٹ بھی ہو گیا ہے اب ہم اس میں اپنے مسالے ایڈ کر دیں گے ہم نے صرف اس میں نمک اور لالمش پاورڈر کا یوز کیا ہے اس میں ہم نے باقی کچھ جیادہ مسالے یوز نہیں کیے ہیں اسے ہم اچھے سے ملا لیں گے اور اسے ہم کچھ دیر کے لیے ڈھک کر پکائیں گے تب تک یہ جو مسالہ ہے تھوڑا اچھے سے بھون جائے دیکھیں نمک اور سمیٹی ڈالنے کے بعد ہم اسے کچھ دیر کے لیے ڈھک دیں گے تب تک کہ یہ پک جائے گا پھر آپ اسے روٹی یا چاول پراتے کے ساتھ سرک کریں یہ بہت ہی دیسٹی ہوتا ہے آپ بھی اس کا جرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی تو پلیس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ بائی